میک اپ کے ساتھ دیکھیں گے کچھ کھانے کی ویڈیوز بھی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو انڈے جس کے لیے سب سے پہلے میں نے انین کو چوپ کر لیا ہے انین آپ دیکھ لیں میں نے اس سائز کا کاٹ لیا ہے آپ بھی اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کرتا کہ اس کا مسالہ بہت اچھے سے بن جائے آلو انڈے آج ہم بنائیں گے جی ڈرائی انین کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگے 2 میڈیم سائز ٹماٹو اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں سیون ٹو ایٹ گرین چلیز چاہیے ہوگی آپ جتنی گرین چلیز چاہتے ہیں آپ لے لیں اس کے ساتھ میں آج بنا رہی ہوں لائک فور ایڈز اور ساتھ میں میں مسالوں میں ڈال رہی ہوں جی ہلدی جسے ہم ٹرمیرک بھی بولتے ہیں ساتھ میں ہے جی سالٹ نمک اور ساتھ میں ہے جس کے ریڈ چلی اگر آپ کو ریڈ چلی پسند نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ریڈ چلی کی جگہ گرین چلی ڈال لیں گرین پسند نہیں ہے تو اکیلی ریڈ ڈالیں چلیز آپ اپنے ٹیسک ایک آرڈنگ ڈالیں آلو میں نے جو لی ہے اس کے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیسیز کر لی ہے اس پیس کے آلو جو ہیں وہ انڈے میں مہت اچھے لگتے ہیں آئل میں میں نے جی ڈال دیا ہے جب آپ کانین گولن براؤن ہوتا ہے اس میں آپ ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ اور اس اچھے سے مکس کر دیں گے جہان رکھیں جب آپ پیسٹ ایڈ کرتے ہیں تو بڑے چھیٹے آتے ہیں تو اس کا طرح جہان رکھیں کہ فیس پہ نہیں آجائیں اس کے علاوہ ہم اس میں اپنے ایڈ کریں گے دو ادھر ٹماٹر پانی آپ نے اس میں ایکسٹرا نہیں ایڈ کرنا ٹماٹر کا جو اپنا ہی پانی آئے گا اس کے ساتھ آپ کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا ایکسٹرا پانی کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سی اس کو آپ بھون کے ساتھ اس کے اوپر آپ اس کا ڈھکن رکھ دیں تاکہ یہ بھاپ کے اندر یا ہیٹ کے اندر ٹماٹر آپ کے نرم ہو جائیں ٹماٹر کس نے اچھے سے نرم ہو گئے ہیں تو ابھی اس کو لائک میں نے مسالے کو پورا ریڈی نہیں کیا صرف ٹماٹر کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے میں نے دھگ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے اب میں اس میں اپنا نمک مرچ اور حلدی جو میرا مسالہ تھا وہ میں نے ایڈ کیا بلکل سمپل سی پلین ریسپی ہے لائک ڈیلی روڈین میں میں تو اسی طرح سے کھانا بناتی ہوں آپ کو اگر پسند ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اب نمک مرچ وغیرہ ڈالنے کے بعد میں اس کو واپس سے پانچ منٹ کے لیے دھگ دوں گی پانی میں نے نہیں ایڈ کیا اس کی اپنی سٹیم میں ہی مسالہ بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا اب آپ دیکھیں مسالہ بلکل almost ریڈی ہے ٹماٹر کو آپ نے بلکل پیسٹ کی فارم میں نہیں کرنا کیونکہ ہم یہ بنا رہے ہیں ڈرائے علو انڈے تو اس میں بلکل ملٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹماٹر کو اب میں اس میں ایڈ کروں گی انڈے انڈے میں نے چاڑ لیے تھے اور انڈے میں ہی میں نے گرین چلی مکس کر دی تھی اور اسے اچھے سے پھینٹ دیا اور اس کو میں ڈالوں گی اپنے پیسٹ میں آپ نے جب اس میں ایک ڈالنے ہیں تو فوراں سے آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ایک کو تھوڑی در مسالے میں پڑا رہنے دیں تاکہ وہ تھوڑا سا پک جائے اور وہ کرمز کی فارم میں آ جائے اگر آپ اس کو فوراں سے مکس کر دیں گے تو وہ ٹماٹر والا جو مسالہ ہے اس میں ہی سارا یہ مکس ہو جائے گا اس کا اتنا اچھا فلیور یا ٹیسٹ یا فیسٹ نہیں لگتا ہے تو آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لئے پڑا رہنے دینا اس کے بعد آپ نے اس میں ہلکا ہلکا سا چمچ ہلانا بہت زیادہ اس کو مکس نہیں کرنا اس ہلکا ہلکا سا لائک اوپر والی سائیڈ نیچے ہو جائے گے اور نیچے والی اوپر آ جائے گی باقی کرمز آپ کے بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے چیک پیسٹ کے فارم میں یہ آ جاتا ہے اب آپ اس کو جب مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے کرمز بن جائیں گے تو وہ کرمز والی جو آلو انڈے ہیں وہ بہت مزے کے لگتے ہیں ہلکا ہلکا سا آپ اس کو بس اس کو مکس کرتے رہیں کیونکہ انڈے ہیں بہت جلدی پین میں لگ جاتے ہیں آئل آپ کا اس میں سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گے اٹسوین آپ کے انڈے جو ہیں ان کی بھونائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں اتنے اچھے سے یہ بھونے گئے ہیں آئل ان کا سیپرٹ نظر آنے لگ گیا اب جب یہ اس فارم میں آ جاتے ہیں تو آپ ساتھ ہی اپنے پوٹیٹو ایڈ کر لیں آپ چاہیں تو آپ ان کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن پوٹیٹو کے ساتھ ان کا تھوڑا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اور اگر آپ تکھیں عاملی میں بچے ہیں تو بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آلو میرا بچے تو آلو بہت شوک سے کھاتے ہیں اس وقت سے میں ایڈ کرتی ہوں تو یہ آلو اور انڈے ریڈی ہو رہے ہیں آپ ان کو آلووں کو انڈوں میں اچھی طرح سے مکس کر دیں آلو کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتے جب آپ کے اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے اور پانچ منٹ تک آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے آپ نے اس میں پھر پانی ایڈ نہیں کرنا اس کے اپنے ہی سٹیم میں آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے ٹونٹی منٹ کا آپ نے اس کو دم دینا ہے دم میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چیک کرتے رہیں کیا آپ کے آلو گل گئے ہیں یعنی یہ جیک ہے آلو اتنے اچھے سے گل گئے ہیں بلکل اب یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے تو بس اس کی بھنائی بھی کمپلیٹ ہوگی آپ چاہیں تو آپ ادرک اور دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں میرے ہسپنڈ اور میرے بچے ادرک اور دھنیا نہیں کھاتے ہیں اسی وجہ سے میں ایڈ نہیں کرتی ہوں تو یہ ہمارے ڈیلیشیس آلو انڈے ریڈی ہیں آپ اس کے اوپر ادرک کے سلائسز ڈالیں اور تھوڑا سا دھنیا گارنش کر لیں اور آلو انڈے انجوائے کریں